اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شملا مرچ آلو کی سوکھی سبزی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے آپ اسے پوڑی یا پھر پراتے کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کڑھائی لیے کڑھائی میں یہاں پر میں نے مسترڈ آئل ڈالا ہے آئل گرم ہو رہا ہے تو ادھر ہم نے اس طریقے سے آلو لمبے لمبے کٹ کر رکھے ہیں سلائس میں اب ہم ان آلو کو نکالیں گے اور ان کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تو آلو کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ گولڈن کلر آ جائے اور یہ تقریبا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ کک ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس طریقے سے لوٹتے پلٹتے رہیں گے اور یہ دیکھیں آپ آلووں کے اوپر جو ہے وہ کلر آ گیا ہے اور آلو جو ہیں وہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کک ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اور پھر ہم اسی بچے ہوئے آئل میں ہاف ٹی سپون ہینگ ہاف ٹی سپون زیرہ ان دونوں چیزوں کو ڈال کر کے اچھے سے ہم ان کو سوٹے کریں گے اور پھر ہم اس میں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ون ٹی سپون سوکھا دنیا لیا ہے جسے ہم نے کوٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس کو ڈال کر کے تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ایک لارڈ سائز کی پیاز جسے ہم نے جو ہے وہ گریٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کا پیسٹ بھی بنا کر کے ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کر کے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ سوٹے کریں گے اس کو اتنا کرنا ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ کلر لائٹ براؤن ہو جائے اور اس کی جو رائس مل ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم اس کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھونیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے تو اب ہم اس سٹیج پہ ڈالیں گے دو ہری مرچ جنہیں ہم نے مہین چاپ کر لیا ہے وہ ڈالیں گے ڈال کر کے ہم اس کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاؤڈرڈ مسالے جس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون کورینڈر پاؤڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر اور سالٹ ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ جو ہیں وہ نمک اور مرچ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگ ڈال سکتی ہیں اس کو بھی ڈال کر کے ہم دستے پندہ سکنڈ کے لیے ایسے ہی بھونیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماتر یہ ہم نے دو میڈم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں جنہیں ہم نے جو ہے وہ گریٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں اس کو بھی ڈال کر کے ہم اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھوننا ہے تاکہ اس میں سے جو ہے وہ آئل سپریٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کو بھی ڈال کر کے ہم جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ جو یہ جنجر گارلک کے رائس مل ہے وہ ختم ہو جائے مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم یہاں پر ڈالیں گے شملہ مرچ یہاں پر شملہ مرچ جو ہے وہ ہم نے لمبی لمبی کٹ کر لی ہے یہ ایک بڑی شملہ مرچ ہے جسے ہم نے اس طرح سے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کرے ہوئے آلو کیونکہ شملہ مرچ جلدی گل جاتی ہے اس لئے ہم نے آلووں کو پہلے سے فرائی کر رکھا ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا آتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ڈال کر کے ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسالے میں اچھے طرح کوٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی یہ ون ٹی اسپون کسوری میتھی ہے جسے ہم نے ہاتھ سے کرش کرا ہے اور کرش کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاف لیمن کا جوس تو یہ دیکھ یہاں پہ میریجر وہ ہاف لیمن لیا ہے اسے اچھے سے ہم اس کو اسکوئس کریں گے اور وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈال کر کے دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو کسوری میتھی اور نیبو کا فلیور ہے وہ بھی اس میں آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف گلاس وارٹر آپ پانی جو ہے وہ اپنے گریوی کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ سوکھی سبزی پسند ہے تو اتنے ہی رکھیں اور اگر تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی تری والی ہو تو آپ پانی جو ہے وہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اور چلیے چک کر لیتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک آلو لے کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں شملا مرچ بھی ہماری جو ہے وہ ٹینڈر ہو گئی ہے تو یہ ہماری جو ہے مزیدار سے شملا مرچ آلو کی سبزی ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کیجے گا کمنٹ کیجے گا شیئر کیجے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے جس سے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آرام سے مل سکے ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ